اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر بون اور آج میں جو کیس آپ کے لئے لائے ہوں یہ بہت ایک کومن کیس ہے جس انسان نے جانور رکھی ہونا اس کو اس کیس کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بہت ایک کومن کیس ہے اور بہت سی سمپل سادہ سا ہے اس کیس کے نام میدے کی بدحضمی میدے کی بدحضمی کیا ہوتی ہے اگر جانور ضرورت سے زیادہ خوراک کھا لیتا ہے تو اس میں جانور کا میدہ آور ڈائیٹ ہو جاتا ہے زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے جانور کی جو میدہ ہے وہ آور ڈائیٹ ہو جاتا ہے اور میدہ صحیح طرح پروپر ورک نہیں کرتا اس کی وجہ سے جانور کو بدحضمی ہو جاتی ہے اس کے بعد ناظرین آتا ہے کہ بدحضمی کی کیا وجہات ہے بدحضمی جانور کو کیوں ہوتی ہے تو اس کی چار وجہات ہیں پہلی یہ ہے کہ جانور کو ضرورت سے زیادہ خوراک کھا لے تو تب بدحضمی ہو جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ خوش خوراک کھانے کے وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے بعد تیسری یہ ہے کہ جانور کو پانی کی کمی جانے کہ خوراک کھانے کے دوران چارہ کھانے کے دوران اگر اس کو پانی کم دیا جاتا ہے تو تب بھی اس کو بدحضمی ہو سکتی ہے چوتہ اور فائنل یہ ہے کہ دیری فارمو پر لوگ جو ہیں وہ سائلج استعمال کروانے کے دوران جانور کو پانی زیادہ نہ دیا جائے اور وقت پر ان کو ٹوگسوں پینڈٹر نہ دیا جائے تو تب بھی جانور کو بدحضمی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم آپ کو ایک لائیو کیس دکھاتے ہیں projects میں نے اب یہ دیکھا ہے تو من ritual میں دکھاتا ہوں آپ کو بدحضمی کی علمات کیا ہے جب جانور کو بدحضمی ہو جاتی ہے تو جانور کو دیکھاتا ہے تو ہم کیسے پتا چلے گا کہ جانور کو بدحضمی ہو گئی ہے حرے یہ persons آپ کو ایک لائیو کیس دکھاتے ہیں کہ اس میں بجانورک بدحسنی کیسے ہوتی ہے اس کی کیا کیا علامات ہے کیسے پتہ چلتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے پاس کیس جس میں اس گائے کو بدحسنی ہوئی ہے اس کا میدہ بالکل بلاک ہوا ہوا تھا جو کہ تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ پیتر ہے اس کو میدے کو دبانے کیسے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کا میدہ بالکل نہ ڈسٹرپ ہوا ہوا ساتھ اس کی سکن کو پکڑنے سے محسوس ہو رہا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس میں پانی کی بھی کمی ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی ہے میدہ پریس کرنے سے واضح طور پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں میدی کی بلاکج ہے تو یہ اس کی واضح علامات ہیں تو آئیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میدی کی بدحسنی کا علاج کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا جیزت درکار ہے اور ان کا ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو آدھا کی ریسورسوں کو تیر چاہیے اور اس میں ہم نے ایک لیٹر نیم گرم دودھ مکس کرنا ہے یاد رہے کہ دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اس میں آدھا لیٹر تیر مکس کرنا ہے اور تیر اچھے طرح مکس ہو جانا چاہیے اس کے بعد جانور کو صبح شام اور اگری صبح تین ٹائم استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ میدی کی بدحسنی بھی دور ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں آپ کو آف لیٹر یعنی کہ پانچ سو احمل لیکوڈ برافین لینی ہے پانچ سو احمل لیکوڈ برافین لے کے اس کو بھی نیم گرم دودھ ایک لیٹر نیم گرم دودھ میں مکس کرنا ہے ایک لیٹر نیم گرم دودھ میں مکس کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے صبح شام تین دفعہ یعنی کہ تین دفعہ آپ نے اس کو یوز کروانا ہے تین دفعہ استعمال کروانے کے بعد انشاءاللہ اس سے بھی میڈک بد حضمی دور ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ میٹھر ہے تیسرا میٹھر ہے تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میگنیشیم سلفیڈ میگنیشیم سلفیڈ آپ کو اسی لیے کسی بھی میڈیکل سروڈ سے مین سکتا ہے اس کے علاوہ پنساریوں کے پاس بھی ہوتا ہے میگنیشیم سلفیڈ آپ نے تین سو گرام لینا ہے اس کو ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے آپ کو ایک دفعہ بیرانے سے انشاءاللہ بے دکبت حضمی دور ہو جائے گی اور آپ کا کیس صور ہو جائے گا جانور جو ہے وہ اس کا میلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ